ناظرین میں ہوں وسیمر شاد بل آخر جناب کئی دنوں سے جاری جو چھبیسویں آئینی ترامیم کی جنگ تھی وہ اپنے اختتام کی طرف ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس وقت چھبیسویں آئینی ترامیم جو ہے اس کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور ابھی اس پر ڈیبیٹ بغیرہ چل رہی ہے چھبیسویں آئینی ترامیم اس کے حوالے سے آنے والے چند دنوں میں ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی لیکن جو کچھ چیزیں ایک دو ہمیں نظر آئی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلی بات تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی روانگی ہو گئی ہے یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب پچیس اکتوبر کو اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کی جگہ پہ جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ برجمان ہو جائیں گے اچھا اس میں یہ تھا کہ بڑا زور و شور سے جاری تھا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپ کامنگ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے لیکن چھبیسویں آئینی ترمیم جب تک ہم یہ گفتو کر رہے ہیں تب تک تو ابھی وہ بل پاس نہیں ہوا لیکن افکورس وہ بل جو ہے وہ پاس ہو جائے گا اور وہ آئین کا حصہ بن جائے گی یہ ترمیم اور اس کے بعد پھر وہ پارلیوانی کمیٹی بنیں گی کمیشن بنیں گا جو موس سینیہ تین چار پانچ ججوں میں جو بھی کچھ جج ہوگا اس میں سے ایک کو چیف جسٹس پاکستان منتخب کریں گے اس سارے پرسیس میں کچھ چیزیں جو ہیں مفاد عامہ کے لئے بھی ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں وہ شاید ہم عام پاکستانیوں کو سمجھ ہی نہ لگیں کہ اس کا ڈائریکٹلی ہمارے اوپر کیا اثر ہوگا یا اس سے ہم کتنے متاثر ہوتے ہیں یہ سیاست دانوں کی اپنی جو چیزیں ہیں ان کے اردگردی سارا سسٹم گھوم رہا ہے سب پاور کی بات ہے لیکن ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ قاضی صاحب کے بعد منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر بھی چیف جسٹس بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یعنی کہ اگر کچھ پارٹیوں کی یہ انات ہی زد تھی کہ قاضی فائد حصہ کو اکسٹینشن نہیں دی جائے گی یا وہ اب چیف جسٹس بنتے ہو پاکستان نہیں رہیں گے تو وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور جو پارٹیاں اس چیز پہ بزید تھی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس بنتے ہو پاکستان نہیں بنیں گے یا جسٹس منیب اختر بھی چیف جسٹس بنتے ہو پاکستان نہیں بنیں گے تو وہ بھی اپنے طور پہ کامیاب ہو چکے ہیں کیونکہ اب جو بھی یعنی کہ ابھی سے جو بھی نیا چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا وہ یہ پارلیمنی کمیٹی ہی اس کا انتخاب کرے گی موسٹ سینئے ترین جیس سہبان سے یا چار یا پانچ سے تو اس کا مقصد جو بادی نظر میں ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ جو ہے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس کا عہدہ نہیں سنبھال پائیں گے بلکہ کوئی اور جج جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر آئے گا اور دوسرا آئینی عدالت کی بڑی بازگشت ہم سن رہے تھے وہ بھی اس میں سے ختم ہو گئی اب صرف آئینی بینچز کے حد تک جو ہے وہ ترمیم کر لی جائیں گی اور آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچز بنیں گے جو آئینی پٹیشنز ہوں گی اس کے اوپر وہ اپنے آئینی بینچز کے اوپر جائے گا وہ سارا کیس اور اس کے ساتھ ساتھ جو جب بھی یہ ترمیم پیش کی جاری تھی تو ترے سٹھ اے جو کہ بڑا جس کے اوپر بڑا شور وویلہ پڑ رہا تھا ترے سٹھ اے کی شیک جو ہے اس سے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکی ہے یعنی کہ ترے سٹھ اے میں رد و بدل کا جو ترمیمی بھی لا رہا تھا وہ بھی اب حکومت وقت جو ہے وہ پاس نہیں کرے گی یعنی کہ فلور کروسنگ کا جو راستہ کھلنے جا رہا تھا وہ بھی تقریباً وہیں کا وہیں کے کھڑا رہے گا جہاں پہ آلموسٹ پہلے تھا جو تحریک انصاف کے یا کچھ اور سینیٹر سہبان یا ایمین سہبان جو فی الوقت وہ منظر عام سے غائب تھے جن کے بقول ان کی پارٹیز کہہ رہی ہیں جی کہ ان کو غوا کر لیا گیا ہے یا ان کو زبردستی بٹھایا گیا ہے ان سے زبردستی ووٹ لیے جا رہے ہیں اب ان کا کیا بنے گا کیا حکومت وقت آج ان کے ووٹ جو ہے وہ لے گی یا مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ جیسے ان کے کمیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی وہ اپنا جو آئینی ترمی میں وہ پاس کر لیں گی اگر ان کے ووٹ آج شو کروا دیتی ہے گورنمنٹ اپنے بینچز کے ساتھ یعنی کہ وہ اس ترمیم کو ووٹ کر دیتے ہیں تو بعد میں پھر ان کا کیا بنے گا ظاہری بات ہے وہ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یا جب تک میں آپ سے بات کرنا ہوں اس کے بعد کیا ساری صورت البدی یہ تو بات کی بات ہے لیکن فی الحال ایک دو چیزیں جو ابھی ہمیں رہے سامنے ہی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ 63A کے اوپر سے بھی گورنمنٹ پیچھے ہٹ چکی ہے آئینی عدالت سے بھی پیچھے ہٹ چکی ہے اور چیف جس آف پاکستان اس وقت جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں ان کی نہ تو ایکسٹینشن ہو رہی ہے نہ ہی وہ کسی عدالت کے اوپر دوبارہ برجمان ہو رہے ہیں بلکہ وہ اپنی عزت و افضائی کے ساتھ خیر بات کہہ کے پتیس کو گھر جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منصور علی شاہ صاحب شاید پاکستان کی تاریخ کے یہ پہلے دو جج سہبان بنیں گے جو سوپر سیٹ ہو جائیں گے ظاہری بات ہے کہ اگر نیچے سے کوئی بندہ اٹھ کے چیف جس آف پاکستان بن جائے گا تو سنیارٹی کے صاحب سے وہ جونئر ہوگا لیکن یہ سنیر ہوگے اور وہ چیف جس آف پاکستان اگر بن جائے گا تو پھر جیسے آرمی میں موسٹلی رول ہوتا ہے کہ جو سوپر سیٹ ہوتے ہیں لوگ وہ ریزائن کر جاتے ہیں تو کیا منصور علی شاہ سے جونئر اگر کوئی چیف جس آف پاکستان بنتا ہے تو کیا وہ بھی ریزائن کر جائیں گے یہ ابھی آنے والے دلوں میں ہمیں پتا چل جائے گا ابھی کیونکہ سینٹ اور قومی سمبلی کے جلاس جاری ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا مزید جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آتے ہیں اب تک کے لئے اتنے مجھے دیجئے گا جاست اللہ حافظ